ہلو گائز بیلکم ٹو آور یوٹیوب چینل گائز آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں بہت زیادہ خاصی آتی ہے خاصی کے ساتھ بلگم آتا ہے اور ساس لینے میں پرشانی ہوتی ہے تو گائز ایسے لوگوں کے لیے میں ایک سیرپ کی جانکاری دینے والا ہوں جس کا نام بلو کف ہے تو گائز بلو کف سیرپ کی پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو سے ملنے والی ہے بلو کف سیرپ کیا ہے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں یہ کام کس پر کار کرتا ہے اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے اور ویڈیو کے لاشٹ میں جانیں گے اس کے سائٹ ایفیکٹ کے بارے میں تو گائز ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا چینل پر نئے ہو یا پھر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے ساتھ ہی بل آئیکن کو دوائیں جس سے آنے والی ویڈیو کا ناٹفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہلے پہل سکے تو گائز بینہ ٹائم خرج کیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ہلو گائز میں شادہ آف خان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈی آر ایکس خان فارما گائز بلو کپ سیرپ کو الکم لیوریٹیز لیمیٹیڈ کمپنی دورہ بنایا جاتا ہے اس کی پیرائز کی بات کریں تو اس کی پیرائز 89 روپے ہوتی ہے گائز پیرائز سمائے کے انصار بڑھتی رہتی ہے جو آج کی پیرائز تھی وہاں میں نے آپ کو بتا دی گائز بلو کپ سیرپ ایک کف ایکسپیکٹورنٹ دوا ہوتی ہے اس کے کمپوجیشن کی بات کریں تو اس میں پاچ ایمل دوا میں اور یہ سیڈول ایچ میں آتی ہے یعنی کہ ڈاکٹر کی پرچی سے ملنے والی دوا ہے بلو کپ سیرپ کے فائدوں کی بات کریں تو بلو کپ سیرپ کو بچوں اور بڑوں میں بلگم والی خاصی کو پرباہ بھی ڈھنگ سے علاج کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے بلو کپ سیرپ خاصی کو ٹھیک کرتا ہے یہاں بلگم میں جل اسطر کو بڑھا کر گاڑے بلگم کو ڈھیلا کرتا ہے جس سے بلگم کو باہر نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے دوا کے ساتھ ساتھ پریابت ماترہ میں گنگنا پانی اور گرارے کرنے سے بہت زیادہ آرام ملتا ہے اب بات کرتے ہیں بلو کپ سیرپ کس پرکار کام کرتا ہے بلو کپ سیرپ میں تین سکریے دوا استعمل ہیں اس دوا میں موجود پرتی ایک گھٹک ایک مہاتپون بھومی کا نواتا ہے نمبر ایک امبروکسل ایک مایکولیٹک ہے جو میوکس کپ کو پتلا اور ڈھیلا بناتا ہے جس سے اسے خاص کر باہر نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے نمبر دو گوائن فینسن ایک ایکسپیکٹورینٹ ہے جو بلگم کی چپ چپاہٹ کو کم کرتا ہے اور ساس مارگ سے اسے ہٹانے میں مدد کرتا ہے نمبر تین ٹربیوٹر لائن یہاں ایک بیروکون لائٹر ہے جو بائیو مارک کی ماسپیسیو کو ریلیکس اور بتریت کرتا ہے اب بات کرتے ہیں بلو کپ سیرپ استعمال کیسے کریں اس دوا کی خوراک اور انوپاد کی عبدی کے اپنے ڈاکٹر سے سلحہ لیں اسے استعمال کرنے سے پہلے لیویل کی جاچ ایکسپائری بغیرہ دیکھ لیں اور بلو کپ سیرپ کو اچھی طرح ہلا کر کھانا کھانے کے بعد پییں لیکن بہتر یہاں ہوگا کہ اسے ایک تائے سمیں پر لیا جائے اب بات کرتے ہیں بلو کپ سیرپ کی ڈوز کے بارے میں اسے ڈاکٹر کی سلحہ کے انوصار استعمال کریں کیونکہ ڈاکٹر ہی بتائے گا آپ کی عمر اور بزن کے حساب سے بیسے تو بچوں میں دو پوائنٹ پاچ عمل دوہ صبح شام یا دن میں تین بار دے سکتے ہیں اور ایڈلٹ میں پاچ عمل دوہ صبح شام یا دن میں تین بار دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بلو کپ سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بلو کپ سیرپ کے کچھ سامان اور استھائی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ان میں بہت زیادہ لار آنا، تھکان، سردرد، چکر آنا مچلی آنا، الٹی، ڈائریا پیٹ میں پرشانی، دل کی دھڑکن بڑھنا آدھی سمسیہ ہو سکتی ہے اس دوہ میں ادھیکان سائیڈ ایفیکٹ میں ڈاکٹر کی صلحہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور نیمی تروپ سے دوہ کا سیرپ کرنے سے سائیڈ ایفیکٹ اپنے آپ سماپت ہو جاتے ہیں اگر سائیڈ ایفیکٹ بنے رہتے ہیں یا لکچھن بگڑتے ہیں تو ترینڈ ڈاکٹر کو دکھائیں جس سے پروپر ٹیٹمنٹ ہو سکے اب بات کرتے ہیں کچھ سرچہ سمبندی صلحہ کے وارے میں اس دوہ کا استعمال کرنے پر ایلکو ہال نہیں لینا چاہیے اور گروہ وستہ اور استنپان والی محلاؤں میں اس دوہ کو لینے سے پہلے ڈاکٹر کی صلحہ لیں اور کڈنی اور لیبر والے مریضوں میں اس دوہ کو لینے سے پہلے ڈاکٹر کی صلحہ لینا چاہیے تو گائز یہ کچھ جانکاری تھی بلو کاف سیرپ کے بارے میں جانکاری پسند آئی ہو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر ابھی تک نہیں کیا ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر کریں جس سے جانکاری دوسروں کے کام بھی آسکے تو گائز ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں ٹھینک